سارفراز کے حوالے سے سارفراز واپس آئے چار سارفراز ٹیم میں اور بڑی شاندار انہوں نے پرفارمنس دی اور سارفراز نے اپنے دو ٹیسٹ میچوں میں تین سو پیندیس رن سکور گیا اور سارفراز کو مشورد جا رہے تھے رمید راجہ کی طرف سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں لیکن سارفراز نے مو توڑ جواب دی اور تمہچہ مارا ہے کہ وہ ابھی ریٹائرمنٹ نہیں دیں مجھے اس طرح شاید فریدی چیف لیکٹر بنے اس کے بعد سارفراز کو بہوکہ دیا گیا لیکن بڑی شاندار پروہمیس تھی انہوں نے بھرپور فیدا ہونا ہے جب سارفراز سے سوان کیا گیا کل میڈیا میں گیا آپ کو ریٹائرمنٹ ہو جانا چاہیے تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں اور ابھی میرے عمر جو تھارٹی فائیب ہے اور کھلاڑی تو چاریس یاریس سال تک کھلتی ہے اگر وہ فیٹ پورت ہو یہ اچھی بات ہے سارفراز کا مزید کہنا تھا کہ میں نے ٹیئرمنٹ کی طرف نہیں دیکھا نہ میں نے یہ دیکھا اگر مجھے کھلانا یا نہیں کھلانا بات کرتے ہیں عمر گول کے حوالے سے کہ پاکستان کرکل بورڈ نے عمر گول کو کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے پہلے شان ٹیٹ کو رکھا گیا تھا لیکن اب پاکستان کرکل بورڈ نے جتنا بھی سٹاف پر اس کو فائرے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عمر گول کو بہت اور بولنگ کوچ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور نیوزی لینڈ کی سریز کے بعد عمر گول کو بہت اور کوچنگ رکھا جائے گا اور یہ اچھا فیصلہ پاکستان کرکل بورڈ کا اور عمر گول اس سے پہلے اگرانستان کی کوچنگ کر چکے اس کے بعد بات کرتے ہیں محمد آمیر کا بڑا زبردست کامبیک ہوا ہے محمد آمیر نے بی بی آئیل میں دھون مچا دی اور چار آور میں سات ران دے کر دو کھلائنگ کو آؤٹ کی آئے اور امید کی جاری کہ محمد آمیر اگر اسی طرح تسلسل کے ساتھ بولنگ کرتے رہے اور چپ پروفارمنس دے رہے تو آن قریب ہمیں محمد آمیر جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹیم میں دکھائی دیں گے اور امید بھی کی جاری ہے کہ نجم سیٹی محمد آمیر کو ایک بار فیر لے آئیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد آمیر اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے آئیں تو امید کرتے ہیں کہ محمد آمیر اگر اسی طرح پروفارمنس جاری رکھیں گے تو ان کو انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے اس کے دروازے کھول جائیں گے تو یہ تھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھلے کی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھانکیو